السلام علیکم and welcome back to another new vlog تو چلیں آج کا vlog کا جو سٹارٹ ہے نا وہ کرتے ہیں اپنی کشمیری چائے کے ساتھ اور اس کا میں آپ کو مزے دار سا کعوہ بنانا سکھاؤں گی کعوہ بنا کے ہم اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پندرہ بیس دن تک آپ وہ کعوہ سیو کر کے رکھ دے بوٹل میں اور آپ رمضان میں انجوائے کریں تو بہت مزے کی بنتی ہے اور میں تو یقین مانے سردیوں میں بھی میں کافی ٹائم سے بنا کے پی رہی ہوں میری کوشش تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی ریسپی بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں اور بنا لیں سردیوں میں کشمیری چائے کا بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تو ابھی میں نے نا اس کا کعوہ بنا کر رکھنا ہے تو پہلے چلیں اس کی ریسپی آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ کچھ کچھ باتیں کریں گے یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ جو ہیں وہ لے لیا ہے جن کو میں نے ہلکا ہلکا سا جو ہے نا کو ہٹ لیا صرف دانے ان کے باہر نکل جائے ان کا موہ کھل جائے بس اتنا سا ہم نے کر لینا ہے اور دو ہم نے جو ہے نا دال چینی کی سٹکس اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ کعوے والی پتی ہوتی ہے کشمیری چائے کی پتی اگر نام سے ملتی ہے یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور سارا کچھ پس ایک تفائی پانی کے اندر ڈال کے آپ لوگ راکھتے ہیں کعوے کو اچھے سے بوائل ہونے کے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری ریسپیز دیکھی ہوں گی بتاتے ہیں جی تھنڈا پانی ڈالیں گرم پانی ڈالیں اس کو ایسے کریں ویسے کریں کلر آ جائے گا لیکن میں بھی ہر طریقہ ہی کر کے تو میں نے آپ کو بتایا جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہو کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا نچوڑ نکال کے آپ کو دوں یہاں پر میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا اس میں سالٹ بیز لازمی جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی نمکین اور تھوڑی میٹھی ہوتی ہے اور یہاں پر میں اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میری چاہے کعوہ جو ہے نا اچھے طریقے سے اُبل رہا ہے اب میں نے اس کے اندر دو کپ جو ہے نا دو گلاس تھوڑا سا تھنڈا پانی بھی ایڈ کی ہے اور اس کو تھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دوبارہ بوائل کروں گی پھر اس کے اندر میں نے تو ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس ریسپی کو بنا لینا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے میں آج کل جیسے آپ لوگ کے ساتھ ریگولر بلوگ شیئر کر رہی ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ ریگولر دیکھا کریں نہیں نہیں اچھے اچھی ریسپیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی اور میری ریگولر روٹین آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کیا کروں گی اچھے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ریڈ فوڈ کلر یہ جو ہے نا بے شک آپ لوگ کچھ بھی کر لینا آپ لوگوں کو مست فوڈ کلر ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے علاقہ جو ہے نا وہ مزیدار سا جو ہم کلر چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آتا جو پنک ٹی کا کلر ہوتے ہیں اس لیے اس میں بالکل ون پنچ کے برابر بہت ہوتا سا ریڈ کلر جاتا ہے میں نے کونسا کلر روز کیا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے کلر آپ لوگ دیکھ کے اپنے حساب سے ڈالنا بہت زیادہ اگدم زیادہ بھر کے نہیں ڈال دینا ورنہ کلر اس کا بہت زیادہ ریڈ ہو جائے گا تو یہ گلابی چاہ کے بجائے سرخ چاہ بن جائے گی اچھا سرخ کلر اس لیے اس میں ایڈ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو دودھ کے مکاوے کو ڈالیں گے ابھی یہاں پر میں آپ کو بنا کر بھی بتاؤں گی پوری چاہ بھی بنا کر دکھاؤں گی اور پھر جو ہے نا اس کو گرما گرم سرخ بھی کریں گیا تو آپ لوگوں نے جو ہے نا ریگولر ولوگ دیکھتے ہیں لیکن جو جو ولوگ میں آپ کے ساتھ آ رہی ہوں نا یہ سنڈے کے دن کا ولوگ ہے سنڈے کے دن میری گھر میں کوئی حفرہ تفریزی رہتی ہے چھٹی کا دن ہوتا ہے سوئے سوئے اٹھتے نہیں ہیں اور بس نہ کوئی روٹین ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیز شیئر نہیں کر سکی ہاں یہ تھا کہ میں نے صبح کے ٹائم جب یہ پنک ٹی بنائی کیونکہ گھر میں تو سب سوئے ہوئے تھے تو میں جو ہے جاگ رہی تھی مجھے اتنا سونا ہے کہ عادت نہیں ہے میں جلد نہیں سوتی تو میں جاگ رہی تھی میں نے اپنی لیے سوچا چلو ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پر یہ ڈرائی فروٹ ہے جو میں تھوڑا سا دردڑا سا کوٹ رہی ہوں یہ میں نے چھوٹی سی وہ رکھی ہوئی ہے اور اسی کے اندر میں ڈرائی فروٹ اور الائچیاں وغیرہ کوٹ رہی ہوں تو میں نے اس لیے جو سندے کا ولوگ ہے نا اس میں میں نے صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ ریسپی شیئر کیا اور اس کے بعد بس ہم لوگوں نے آج جو ہے نا وہ رمضان سے ریلیٹڈ تھوڑی سی گروسری کرنی تھی اس کے لیے جانا تھا تو وہ شام کے ٹائم پر ہم گئے تھے اس کی میں نے تیاری کی تھی گروسری کیا لیا کیا نہیں لی وہ آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جو ہے جو کیا یہ تو صرف میں نے سوچا کہ جو سندے کے دن سندے کے دن سمجھ لیں میں نے ایک ہی کام کیا پورے دن میں ایک تو میں نے ناشتہ بنایا اور یہ پنک ٹی بنایا بس اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ سندے کے دن میں جو ہے نا سب گھر ہوتے ہیں تو کام کیا تو کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا اور نہ ہی وہ صفائی یا کوئی چیز یا کچھ رہتا بھی نہیں ہے ایک آواز دیتا ہے دوسرا آواز دیتا ہے تو وہ آپ کے کام میں بلکل بھی مزہ نہیں رہتا تو اس لیے سندے کے دن کو میں نے بھی چھٹی کا دن منایا تھا اور میں نے بھی چھٹی ہی کی تھی اور ریگولر میری سندے میں موسلی چھٹی ہی ہو جاتی ہے رمضان میں اگر آپ لوگوں بنانا چاہتے ہیں تو بنا کے کعوی اس کا رکھ لیں اور بس صرف دود میں چینی ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق جتنی چینی لینی ہے وائل کریں اور اس میں کعوی کا جو تھوڑا 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 ڈالنے ڈالنے اچھا یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں ہم نے جانا تھا گروسٹی کے لیے اس سے پہلے میں ازہان کا یونی فارم استری کر کے رکھ رہی تھی اس کے کپڑے استری کر دوں اور اپنے جو میں نے پہن کے جانے تھے وہ استری کر رہی تھی کیونکہ پھر واپس آونا تو دل نہیں کر رہا ہوتا کہ جو ہے وہ یونی فارم وغیرہ اور صبح جب سکول اس نے جانا تھا تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ اس کو ایک چھٹی اور آجا لیکن میں چھٹی نہیں کروا سکتی تھی کیونکہ اس کے پیپرز ہونے والے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید اچھی لگے گی مجھے دے جازت اللہ حافظ